پچھلے دنوں کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا اور اس میں لندن سے بیٹھ کر الطاف حسین پوری دنیا بھر میں اپنے کارکنوں سے خطاب فرما کر یہ فرما رہے تھے اور ہم دردوں سے کہ ان کو پیسے چاہیے یہ جو لندن کی پراپرٹیز کا فیصلہ ہوا ہے اس کے خلاف اپیل میں جانا ہے اور اس اپیل میں جانے کے لیے جو لائر کی فیس ہے وہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ پونڈ ہے تو وہ ڈیڑھ لاکھ پونڈ تمام اپنے دنیا بھر کے کارکنوں سے مانگ رہے تھے اور اس کا طریقہ کار بھی بتا رہے تھے کہ اس پیسے کو کیسے بھیجا جائے ذرا وہ کلپ دیکھئے جس میں الطاف حسین صاحب دنیا بھر سے اپنے کارکنوں سے پیسے مانگ رہے ہیں دیکھئے تمہارے الطاف حسین کے پاس جذبہ ہے جوش ہے جنون ہے پر پیسہ نہیں ہے پلیس والین والینٹرالی جی آپ نے یہ مندر دیکھا میں مہجر قوم کو گواہ بنا کر الطاف حسین سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح سے اپنی پروپرٹیز کے کیس کے لیے اپنے اس جائداد کے کیس کے لیے اپنے کارکنوں سے پیسے جمع کر رہے ہیں آپ ہی کہ کنوینر ڈکٹر امنان فاروق اسی لندن کے روٹ پر بہیمانہ طریقے سے شہید کر دیے گئے لندن میں آئی ایس آئی کا انفلوینس نہیں ہے لندن میں پاکستانی ایجنسیوں کا انفلوینس نہیں ہے کیا آپ نے ایک دفعہ بھی یہ کوشش کی کہ لندن کی عدالتوں سے رجوع کر کے یہ معلوم کیا جا سکے کہ ڈکٹر امنان فاروق ایمکیم کے کنوینر جن کو آپ شہید انقلاب کا خطاب عطا فرمایا آپ نے اور آپ جس طرح سے رو رہے تھے آپ کی فٹیج ابھی میں آپ کو دکھا لیتا ہوں شہادت بھائی بھائی سمال کے بھائی ہمت سے بھائی انقلاب آپ نے ایک دفعہ بھی یہ کوشش کی کہ اپنے کنوینر کے شہید ہونے اور ان کو شہید کرنے والے جو کلپریٹس ہیں جو جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو مارنے والے اور ان کی مارنے والوں کی پلاننگ کرنے والے اور کون ان کے مرنے کا بینیفیشری ہے اس کا لندن کی عدالتیں اور وہاں کی سکوٹلین یارڈ اور ایمائے سیکس ایمائے فائب اس بات کا پتہ لگا کر آپ کو دے آپ کا یہ پینتیس چالیس سال کا پرانا ساتھی شہید کر دیا گیا کیا آپ نے اس کی کوشش کی لندن کے عدالتوں سے رجوع کرنے کی تو میں مہجر کارکنان اور مہجر قوم کو گواہ بنا کر عدالتہ حسین سے یہ سوال کرتا ہوں اور اس سوال کا جواب چاہتا ہوں امید ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب ملے گا